غزہ میں فلسطینیوں پر ظلم کے وجہ سے جشنی آزادی کی خوشیاں مان پڑ گئی غزہ میں جو ظلم و بربریت ہو رہی ہے تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی دنیا اسرائیلی مظالم پر خاموش کیوں ہیں وزیراعظم کا لاہور میں اقلیتیوں کے ایک اومی دن کے موقع پر تقریب سے خطاب کہا اسرائیلی حکومت اور وزیراعظم نیتن یاہو اپنی فوج کے ساتھ مل کر فلسطینیوں پر ظلم کر رہی ہیں کل فجر کے وقت نے حتے مسلمانوں پر بمباری کی گئی وہاں بچوں سمیت مسلمان شہید ہوئے ان پر دن رات کی آگ برس رہی ہے لیکن پوری دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے اقلیتی برادری نے ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کیا ہم قائدہ عظم کے ویجن کے مطابق اقلیتوں کا قومی دن منا رہے ہیں قائدہ عظم کا کہنا تھا کہ آئین کے مطابق سب کو مذہبیہ آزادی ہوگی ملک کے مقلف شہروں سمیت راولپنڈی اسلام آباد میں وقفے وقفے سے مستدھر بارش نشیبی علاقے زیرہاب پانی گھروں میں داخل راولپنڈی میں اڈیارا لوڈ کے برساتین آلے میں ڈوبنے والی بچی کی تلاش کے لیے ریسکی آپریشن پانچ پہ روز میں داخل سات سالہ ملائکہ سات اگست کو پانی کے تیز بہاہوں کے باعث برساتین آلے میں بہ گئی تھی لاہور سمیت پنجاب کے مقلف اضلا میں بارش کراچی کے مقلف اراکو میں سبح سویرے ریمجم ماری پوروڑ لیاری ہاکس بے میں وقفے وقفے سہل کی بارش موسم خوشکوار پشاور سمیت خیبر پکتنوخوا کے بیشتر اضلا میں گرہ چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان بھمبہ رازات کشمیر میں بارش نے جل تھرے کر دیا سلابی ریلے میں چھ افراد بہ گئی پانچ کو ریسکیو کر لیا گیا بچی کی لاش کو چار گھنٹے بعد نالے سے نکال لیا گیا تحصیل برنالا کے نواہی گاؤں میں مکان کی چھت گرنے سے ایک شخص موقع پر دم تھوڑ گیا ملوے تلید اپکر چار افراد زخمی ہو گئے مظفرہ بات میں اشارہ نیلم لینڈ سلائڈنگ کے باعث کام سے ڈونگا کس کے مقام سے بن مسافنوں اور سیاہوں کو مشکلات کا سامنا گورڈ میڈلیسٹ ارشد ندیم بارہ گھنٹے بعد اپنے آبائی گھر میہ سنو پہنچ گئے گاؤں میں جشن کا سما قومی ہیرو پر پھولوں کی پتنیاں اور نوٹ نچاور ہار پہنائے گئے دھول کی تھاب پر رکھ فضا ارشد ندیم زندہ بات کی ناروں سے گنجھٹھی ماں نے عظیم ثبوت کو گلے لگا کر استقبال کیا ارشد ندیم والدہ سے مل کر آبدیدہ ہو گئے دیکھنے والوں کی آنکھوں سے بھی آنسو چرک پڑے گھر پہنچنے پر میڈیا سے غیر اسمی گفتگو کرتے ہوئے ارشد ندیم نے کہا کہ قوم کا پیار دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے اتنی عزت اور پیار ملنے پر بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں نیرک چوپڑا بھائی اور دوستوں کی طرح ہیں جس ایسلیٹ نے جتنی محنت کی اللہ نے اس کا پھل دیا آئندہ میں پاکستان کے لیے مزید کامیابیں سویٹ ہوں گا اللہ مجھے صحت دے تو مزید ورلڈ ڈیپورٹ مناؤں گا پاکستانی معاشیت کی ترقی کے لیے برطانوی ماہر معاشیت کے نگرانی میں پانچ سالہ پلان تیار وزیراعظم چودانگرز کو انہیں اقتصادی منصوبے کا اعلان کریں گے منصوبے میں ریئر ٹائم برامدات پر مبنی رمو کے بنیادی حصول واسق کیے جائیں گے دہائیوں پرانی اقتصادی رکاوٹوں کو دور کرنے پر توجہ دی جائے گی بھرے لو ترقی آفتہ اقتصادی منصوبے کے عنوان سے پالیسی کے مصابتے کو حتمی شکل دے دی گئی ہے نیا اقتصادی منصوبہ آئندہ ہفتے وزیراعظم کو پیش کیا جائے گا ماضی میں چند جرنیلوں اور ججوں نے اپنی بیکمات اور بچوں کے کہنے پر ایک ہناڑی کو ملک پر مسلط کیا ایک دوسرے کو چور ڈاکو کہنے کے بجائے پاکستان کی ترقی کے لیے کام کریں وزیراعظم منصوبہ بندی ایسن انگوال کے ایکسپو سینٹر لاہور میں تقریب سے خطاب تحاق قوم کو بجلی بلز کے بہران سے نکالیں گے بجلی کے بلوں کا بہران ہمیں ورسے میں ملا حکومت بجلی بہران پر قابو پانے کی پوری کوشش کر رہی ہے اگر ارشد ندیم گولڈ میڈل جیت سکتا ہے تو وسائل سے مالا مال اس ملک کو ترقی کا گولڈ میڈل کیوں نہیں جتوا سکتے پی آئی کی نشکاری کے لیے چھائے کمپنیاں رابطے میں ہیں قومی ایرلائن کی نشکاری سے بہت بہتری آئے گی وفاقی وزیر عبداللین خان کا لاہور میں پاکستان فوٹویر منفیکچرز اسوسییشن کی تقریب سے خطاب کہا چینی کمپنیز ہمارے ساتھ جوائنٹ وینچرز میں آ رہی ہیں پرائیوٹ سیکٹر سنت کو فروغ دینے میں محصر کردار ادا کر سکتا ہے بگومت سنتکاروں کو سہولتے پراہم کرے گی وفاقی وزیر جام کمال نے تمانائی بہران کو بڑا چیلنج کرا دے دیا کہا بدقسمتی سے بند بچھلی گھروں کے کیپیسٹی چارجز دے رہی ہیں سرمایہ دار اعتماد کے ساتھ پاکستان آ رہی ہیں اب تک پچھتر ممالی کے آٹھ سو سے زائد کاروباری وفوت پاکستان آ چکے وزیر عالم مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار راولپنڈی سے لاہور تک آزادی فلوٹ کا احتمام راولپنڈی سے لاہور کا سفر کرنے والا فلوٹ گجر خان پہنچ گیا آزادی فلوٹ کے تیرہ انگرز کے شام منارہ پاکستان پہنچنے پر فقید المثال استقبال ہوگا جشنے آزادی کے مناسبت سے منارہ پاکستان میں خصوصی آزادی مشاہرہ بھی ہوگا جس میں ملی طرح نے پیش کیا جائیں گے تیرہ انگرز کے رات منارہ پاکستان پر جشنے آزادی میوزیکل نائٹ ہوگی پاک آرمی کا کوپ امام مراد صدفارہ کو ریسکیو کرنے کے لیے ریسکیو آپریشن شروع ہیلیکاپٹر نے دو پورٹرز کو براڈ پیک پر پہنچا دیا تجربہ کار پورٹرز پاک آرمی کے تعاون سے مراد صدفارہ کو تلاش کریں گے کوپیوہ مراد صدفارہ براڈ پیک کیمپ ایک پر سلائڈنگ کے وجہ سے شدید زکمی ہوئے حادثہ دس اگرس کی شام کو پیش آیا مراد صدفارہ پہاڑوں پر بہت سے لوگوں کی جانے بچانے والے ہیرو ہیں حال ہی میں حسن شگری کلاش کو کیٹو سے ریسکیو کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا فیبر پکتونکہ حکومت کا صوبائی بزرہ کی کارکردگی کے حوالے سے ان کے انٹرویوز کرنے کا فیصلہ آسک منسٹر موہم بزرہ سے ان کی کارکردگی کے بارے میں پوچھا جائے گا شہری انٹرویوز کے دوران اپنے شکایات صوبائی بزرہ تک پہنچا سکیں گے سیکریٹری صحت کے خلاف پچاس سے زائر درکان اسمبلی نے پنجاب اسمبلی میں تحریک استحقاق جمع کرا دی اور اکین اسمبلی نے عوامی نمائندوں کی سفارشات نامانے پر تحریک جمع کرائی چودہ انگل سے ترکیہ کی شہریوں کو بغیر کسی فیس کے آن لائن ویزہ کی سہولت میں اثر ہوگی محسن اکوی کے ترکیہ کے سفیر سے گفتگو کہا اککوبر میں ترکیہ کا دورہ کروں گا ترکیہ کے ساتھ دیرینہ مذہبی ثقافتی اور تجارتی روابط ہے جن کو مزید مستحقم کرنا چاہتے ہیں ترکیہ کے سفیر کی وزارت داکلہ آمد وزیر داکلہ نے خیر مقدم کیا دونوں کا سیکیورٹی پولیس اور سیول آرن فورسز کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ایکسچینج پروگرام کے تحت پاکستانی پولیس افسران کو تربیت کے لیے ترکیہ بھیشنی کا فیسرہ ملاقات میں ترکیہ میں قید پاکستانیوں کی رہائی کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی پاکستان میں آج اکلیتوں کا قومی دن منائے جا رہا ہے یہ دن قائد آزم کی جو گیرہ انگس انیس سو سنتالیس کی تاریخ ساتھ تقریر کی یاد اور ان کے افقار کی روشتی میں منائے جاتا ہے پاکستان اکلیتوں کے حوالے سے ایسا ملک ہے جہاں پر مسلمانوں کے ساتھ رہنے والی تمام اکلیتوں کو برابری کے حقوق حاصل ہیں پاکستان کی تعمیر ترقی میں اکلیت برادری کا اکلیدی کردار رہا اکلیتوں کو آئین میں زمانت کردہ تمام سیاسی معاشی اور سماجی حقوق حاصل ہیں صدر مملکہ تاثر زرداری کا پیغام کہا قائد آزم محمد علی جنان کے اکلیتوں کے حقوق اور مذہبی آزادیوں کی تحفظ کیے گئے ہم گیرہ انگس انیس سو سنتالیس کے بعدے پر قائم رہنے کے عظم کا یادہ کرتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کا تمام اکلیتوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کہا ملکہ ترقی اور خوشحالی میں اکلیتوں کے شاندار کردار پر انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں چیرمن سینٹ یوسف رضا گلانی کا اپنے پیغام میں کہنا تھا کہ اکلیت برادری کا پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں کردار لائے کے تحسین ہیں اکلیتوں کے قومی دن کے موقع پر چار اصوبوں کے گورنرز اور وفاقی وزراء نے بھی نیک خواہشات کا اظہار کیا چیرمن جوائنڈ چیپس آف سٹاف کمیٹی اور سرویسز چیپس کی طرف سے پاکستان کی اکلیتوں کا مبارک بات ایس پی آر نے پیغام میں کہا کہ قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اکلیتی برادری کا حصہ ناقابل فراموش ہے آج کا دن تناؤ شمولیت اور بقائے باہنی ہماری عظیم قوم کا خاصہ ہے اکلیت برادری ہماری سماس کا ناغذیر اور اہم ترین حصہ ہے اکلیتوں کے حقوق اور آزادیاں مقدرس ہیں جو آئین اور اسلام کے این مطابق ہیں